یزید جب تخت پر بیٹھا تو وہ بدبخت شرابی تھا شراب پیتا تھا بے نمازی تھا نماز جنابے والا چھوڑ دیا کرتا تھا اور جنابے والا وہ زنا کا عادی تھا زنا کیا کرتا تھا اب آپ مجھے بتاؤں میرے مسلمان بھائیوں کہ جو بندہ زنا کا عادی ہو جو بندہ شراب پیتا ہو جو بندہ نماز نہ پڑتا ہو کیا امام حسین اس کی بیعت کر سکتے تھے جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو فاطمہ زہرہ کے دودھ کی جرت جس کے رگوں میں ہو بتائیے کیا وہ یزید کی بیعت کر سکتے تھے کبھی نہیں آپ ڈٹ گئے آپ نے فرمایا میں کبھی اس بدبخت کی بیعت نہیں کر سکتا آپ کو پریشان کیا گیا آپ کو جنابے والا مجبور کیا گیا کہ آپ بیعت کریں حتیٰ کہ حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اپنے نانا کا در چھوڑنا پڑا اور جب آپ جا رہے تھے مکہ کی طرف حجرت کر کے یہاں پر ایک بات بہت کابل غور ہے توجہ فرمائیے جب آپ مکہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا کہ اے نبی کے شہزادے نبی کے نواز سے آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں اس نے کہا یہ میرا کوئے میں نے تازہ نیا نیا خدوایا ہے اس کا پانی تھوڑا ہے کم ہے پانی آپ دعا فرما دیجئے اس کا پانی زیادہ ہو جائے آپ نے کیا کیا اس کوئے سے آپ نے پانی پیا اور جو بکایا بچا پانی جھوٹا پانی جس کو کہتے ہیں بکایا جو بچا وہ آپ نے اسی کوئے میں ڈال دیا اسی پانی کی برکت سے خدا کے قسم وہ کوئے پانی سے ابلے لگا پانی سے فول ہو گیا اتنا پانی اس کوئے کے اندر آیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین اپنا لواب دہان شریف یا اپنا بچا ہوا پانی جس کوئے کے اندر ڈالے اللہ اس پانی کے اندر اتنی برکت دے کہ پانی خود با خود باہر نکل آئے تو کس طرح کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین پیاسے تھے میرے حسین مجبور نہیں تھے وہاں آپ کو مجبور آپ نے یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ اللہ کی رضا یہی تھی آپ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ یہ ثابت قدم رہے اور اللہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے آپ مجھے بتائیے میرے آقا کو امام حسین کی پیدائش کے وقتی خبر دی گئی کہ یہ شہید ہو جائیں گے سیدہ فاطمہ زہرہ جانتی تھی میرا بیٹا شہید ہو جائے گا مولا علی جانتے تھے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا جسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ مسئیبت ٹال دے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ مسئیبت ٹال دے حالانکہ نبی دعا فرماتے تو اللہ کیوں نہ قبول فرماتا لیکن نبی نے یہ دعا کبھی نہیں کی مولا علی سے یہ دعا کبھی ثابت نہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سے کبھی ثابت نہیں کیوں وہ جانتے تھے اللہ کے رضا اسی میں ہے جب بھی دعا مانگی یہی مانگی اے اللہ جب کربلا کا میدان ہو تو حسین کو ثابت قدم رکھنا ثابت قدم رکھنا ہمیشہ دعا یہ مانگی اور میرے حسین جب کربلا کے میدان میں گئے رات کا وقت تھا یہ نو محرم کی بات ہے رات کا وقت تھا امام حسین نے فرمایا یہ جو چراغ چل رہا ہے اس کو بجھا دو چراغ کو بجھا دیا گیا جب اندھیرہ ہوا تو امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا یہ جو یزیدی ہیں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں لہٰذا تم میں سے جو کوئی جانا چاہے تو چلا جائے میری طرف سے اجازت ہے امام حسین نے فرمایا تم میں سے جو بھی جانا چاہے لائٹ اس لیے بند کر دی تاکہ کوئی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جو بھی جانا چاہے چلا جائے یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد لائٹ کو جلایا گیا قربان جائے ان وفا شعاروں پر جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا کی ایک بھی بندہ اٹھ کر اپنی جگہ سے نہیں ہلا سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے امام عالی مقام ہماری زندگی بھی آپ کے ساتھ ہے ہماری شہادت موت بھی آپ کے ساتھ ہے ہم دنیا میں رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے اگر شہید ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے برز قیامت بھی آپ کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے ان وفا شعاروں کو سلام جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا کی دس محرم کا جب دن آیا حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ایک بات میں پہلے بھی کر چکا مزید دوراتوں بعض لوگ یہ چیز جب بیان کرتے ہیں شہادت امام حسین وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے حضرت امام حسین مجبور تھے کربلا کے میدان میں بے بس تھے جناب والا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس طرح کا انداز بیان کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے امام مجبور اور بے بس نہیں تھے وہ اللہ کی رضا کے لئے خاموش تھے وہ اللہ کی رضا کے لئے خاموش تھے وہ اشارہ کرتے تو پانی قدموں میں آ سکتا تھا مجھے بتائیے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڑی رگنے تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے اگر میرے امام حسین زمین پر پاؤں مارتے تو پانی کا چشمہ کیوں نہ جاری ہوتا میرے امام حسین کی اولاد میں سے حضرت خاجہ مہین الدین چشتیج میری ہے ہندوستان والے آپ کو ہندو راجہ نے پانی نہیں بھرنے دیا تو آپ نے وہ اپنا استاوہ اپنا لوٹا اس جناب والا انہ ساگر میں جب پانی ڈالا تو وہ سارا انہ ساگر کا پانی اس لوٹے میں بند ہو گیا اس کی مچھلیاں نظر آنے لگیں آپ مجھے بتائیے میرے حسین کا شہزادہ ان کی اولاد میں سے آگے حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری وہ جناب والا پوری نہر کو پورے دریا کو اپنے لوٹے میں بند کر سکتے ہیں تو بتائیے امام حسین اپنے مشکیزے کے اندر ساری نہر فراد کو بند نہیں کر سکتے تھے ہاں جی حضرت شاہ توقل امبالوی یہ اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں سید بھی نہیں ہے شاہ توقل امبالوی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے اسی طرح درس دے رہے تھے اور درس کے دوران آپ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا نے جب درخت کو اشارہ کیا تو درخت چلتا ہوا ان کے قدموں میں آ گیا وہ بیان کر رہے تھے تو آپ نے بطور مثال بطور تمثیل آپ نے فرمایا وہ جو مسجد کے سامنے درخت کھڑا ہے مسجد کے سامنے کوئی درخت ہوگا آپ نے فرمایا وہ جو مسجد کے سامنے درخت کھڑا ہے میرے آقا نے اس طرح اشارہ فرمایا ہوئے درخت ہی درہ تو وہ درخت آنا شروع ہو گیا شاہ توقل سائن امبالوی نے رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارہ کیا وہ جو مسجد کے باہر درخت تھا وہ سچی مچی چل کر ان کے پاس آنے لگا حقیقت میں وہ جو درخت سامنے موجود تھا وہ جنبش کھاکل ہل کر جنابے والا سائن توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ علی کے پاس آنا شروع ہو گیا پھر آپ نے اشارہ کیا اور رک رک میں نے تجھے نہیں کہا میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں میں نے تجھے نہیں بلایا میں تو ان اپنے لوگوں کو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے اس طرح بلایا تھا مجھے بتائیے سید بھی نہ ہو اللہ کا ولی ہو اشارہ کرے درخت ان کی طرف چلنا شروع ہو جائے اور اگر امام حسین خود اشارہ کریں تو نہر فراد قدموں میں نہیں آسکتی تھی آسکتی تھی یاد رکھیں آل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ میرے حسین مجبور نہیں تھے بات کو مختصر کروں یزید پلید نے آپ کو شہید کیا جب شہید کیا گیا آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا تو خدا کی قسم اس سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور جب آپ کے سر کو دمشق کے بازار میں یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید بدبخت نے کیا کیا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک سوٹی تھی اس نے وہ حضرت عوام حسین کے لبوں پر ایسے مارنا شروع کر دی لبوں پر ایسے مارنا شروع کر دی وہاں پر ایک بزرگ تھے سفید داری تھی ان کی صحابی تھے انہوں نے کہا وہ بدبخت اپنی سوٹی پیچھے ہٹا سٹک کو پیچھے کر میں نے اسی لبوں پر مصطفیٰ کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسی لبوں پر نبی کو چونتے ہوئے دیکھا ہے تو یزید بدبخت کہنے لگا کہ مجھے اگر تیری سفید داری کا حیاء نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا کہ تُو نے میرے سامنے یہ جرت کی بات کرنے کی اس بزرگ نے فرمایا اور بدبخت تُو میری سفید داری کا حیاء تو کرتا ہے نبی کی آل کا حیاء نہیں کرتا نبی کی بوسا گاہ کا حیاء نہیں کرتا میری داری کا حیاء کرتا ہے کیسا حیاء ہے تجھ کے اندر یاد رکھیں یزید کا جو ظلم تھا وہ کربلا تک بس نہیں ہوا کربلا کے بعد اس نے مدینہ پر چڑھائی کی کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے جب لوگوں کو پتہ چلا جیسے جیسے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے بغاوت کر دی اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور اپنے جانوروں کو مسجد نبی کے اندر باندھیا تین دن تک مسجد نبی میں نہ آزان ہوئی نہ نماز ہوئی جو وہاں پر پاکیزہ خاتون تھی خواتین تھی ان کو جناب اپنے لشکر پر حلال کر دیا کہا جس کے ساتھ جو مرضی کرو یہ یزید کا ظلم ہے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے جب مکہ کے اندر یہ ظلم مدینہ کے اندر یہ ظلم ڈھانے کے بعد اس نے پھر مکہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ پر اس نے آگ کے گولے پھینکوائے اور جناب والا خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو آگ لگائی اور جو وہ دنبہ آیا تھا حضرت اسماعیل والا آپ نے وہ واقعہ سنا حضرت اسماعیل کے لئے جو اللہ نے دنبہ بھیجا تھا اس کے جو سینگ تھے نا سینگ وہ بطور نشانی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر رکھے ہوئے تھے جو بھی حاجی آتا تھا اس کی زیارت کرتا تھا اس بدبخت یزید نے ان سینگوں کو بھی جلوا دیا اس کا ظلم بس نہیں ہوا مدینہ پر مکہ پر جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں نے سر اٹھایا اس بدبخت نے سب کے خلاف ظلم کیا اور جب وہ اپنے ظلم مکمل کر چکا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظلم کو آخر زوال ہے ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون ہے جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے وہ یزید بھی دنیا سے چلا گیا میرے امام علی مقام آپ نے بھی پردہ فرمایا شہید ہوئے لیکن امانداری سے مجھے بتائیے یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں آپ بتائیے اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوست احباب میں اپنے گلی محلوں میں اپنے شہر میں آپ نے کسی کا نام یزید سنا کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا نہیں ہے نا اور حسین کتنے ہیں ہاں جی اتنا بڑا اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والا متقبر جس نے اتنا ظلم کیا اس کا نام بھی گالی بن گیا کہ کوئی جناب والا یزید اپنے بچے کا نام رکھنے کے لئے بھی راضی نہیں ہے اور حسینہ جو آج تک بھی زندہ ہیں جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ان کا نام دیکھو گلی گلی میں پھیضہ آئے یہ ہے حق و باطل کا مارکہ